ساتھ نشانیاں آپ کا پیار آپ کو پسند کرتا ہے اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے تو اس کے دل میں عارضو اور خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ کیا وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اپنی پسند کا اپنی محبت کا اظہار جلد کر دیتا ہے لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے لیکن اس سے اظہار نہیں کر پاتا اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں لیکن ان وجوہات میں سے جو اہم وجوہات ہیں جنہیں ہم یہاں نشانیاں کہیں گے ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بعد پسند کا اظہار ضروری نہیں سمجھا جاتا لیکن اس سے کنفیزن پیدا ہوتی ہے اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر لڑکا اظہار نہ کرے لیکن اگر اس میں یہ نشانیاں جو اس ویڈیو میں بتائی جا رہی ہیں پائی جائیں تو لڑکی کو اس کے اظہار میں مدد کرنی چاہیے یہ لڑکی کو ہی اظہار کر دینا چاہیے تاکہ معاملہ زیادہ تول نہ پکڑے سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان سے گزاری شئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جفقتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پہلی نشانی وہ آپ کو دیکھنے کے لیے وقت نکالے کچھ مردیا لڑکے قدرتی طور پر تیز سمارٹ اور میٹھے ہوتے ہیں بلکل شہد کی طرح اور ایسے لڑکے اس وقت جلد ہاتھ میں نہیں آتے کیونکہ وہ پہلے ہی بک ہو چکے ہوتے ہیں یا وہ شرمیلے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کسی اور لڑکی کو ایک دم سے ریجیکٹ بھی نہیں کرتے اس کی وجوہت جو تجربات سے سامنے آئی ہیں ان میں سے ایک کہ وہ کسی اور کو بھی ریزرو میں رکھتے ہیں اور دوسری وجہ کہ وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن اگر اس کی آپ پر نظر ہے تو اس کا مطلب ابھی بھی کچھ نہیں بگرا آپ اسے اب بھی اپنا بنا سکتی ہیں اس مردے میں جان ڈالنے کا اسے اپنا بنانے کا جو پہلا کام ہے وہ یہ کہ اس سے ملنے کا ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا جائے اس کے فارق وقت کو بک کر لیا جائے دوسری نشانی وہ آپ کے قریب رہنے کا بہانہ تلاش کرے اگر آپ کے ساتھ پہلی والی صورتحال نہیں ہے اور دوسری والی صورتحال ہے کہ وہ جب بھی آپ سے ملے یا اسے جب بھی موقع ملے تو وہ ڈائریکٹ آپ کے قریب آنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ آپ کا ہاتھ پکر کر چلتا ہے یا اپنا بازو آپ کے بازو میں ڈال کر چلنا چاہتا ہے اور آپ کو وہ پسند تو ہے لیکن یا تو آپ احمد نہیں کر پا رہی یا اسے موقع کم ملتا ہے اور جب ملتا ہے تو وہ اسے گھوانا نہیں چاہتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ کو آپ کی طرح ہی پسند کرتا ہے تیسری نشانی جب وہ آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو جو لڑکے کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لیتے انہیں اس لڑکی کے بارے میں کچھ خانس دلچسپی اور معلومات نہیں ہوتی لیکن اگر وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو اتنا کہ جس کی آپ کو بھی امید نہ ہو تو اس کا مطلب بھی واضح ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے لیکن یا تو آپ اس کا اظہار نہیں کر پا رہی یا وہ حمد نہیں کر پا رہا اس کے لئے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو تو اظہار کر دینا چاہیے اور دیر نہیں کرنی چاہیے ورنہ دیر کی صورت میں اچھے لڑکے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں چوتھی نشانی جب وہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرے جب دو دل مسلسل قریب رہنے لگتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے اپنی پرسنل باتیں بھی شیئر کرنے لگتے ہیں جب وہ آپ سے اپنی سیکریٹ باتیں شیئر کرے جن میں وہ باتیں بھی ہوں جو وہ اپنے والدین سے یا کچھ دوستوں سے بھی شیئر نہ کرتا ہو تو اس کا بھی واضح مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کو اپنی زندگی کا سب سے قریب ترین ساتھی سمجھتا ہے اور آپ کو آپ کی طرح ہی پسند کرتا ہے پانچویں نشانی جب وہ آپ کے مشاقل میں دلچسپی لے رہا ہو ہو سکتا ہے کہ دونوں کے شوق اور دلچسپیاں ایک دوسرے سے الگ ایک دوسرے سے بلکل جدہ ہو لیکن وہ اپنی دلچسپیاں چھوڑ کر آپ کے مشاقل کا حصہ بنے آپ جب کھانا پکا رہی ہو تو وہ اس میں بھی آپ کا ہاتھ بٹانے لگے تو یہ بھی اس بات کی دلیل مانی جاتی ہے کہ اسے آپ میں دلچسپی ایسے ہی ہے جیسے آپ کو اس میں یہاں بھی بس اظہار کا فقدان ہے چھٹی نشانی جب وہ کول ہو اور دور رہے ٹھیک ہے یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بعض لڑکے دور کھڑے شرمندہ نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے اور وہ یہ کہ کہیں آپ اس کے بات کرنے سے کہیں خوفزدہ نہ ہو جائیں یا ڈر نہ جائیں اسے لڑکے اندر ہی اندر اپنے آپ سے لڑتے ہیں اور اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح آپ سے بات کی جائے آپ تک پہنچا جائے تو اس کا بھی واضح مطلب ہے کہ اسے آپ پسند ہیں ساتھوی نشانی جب وہ یہ ظاہر کرے کہ وہ اکیلا ہے سچ کسے اچھا نہیں لگتا لیکن وہ آپ کو کسی طرح سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ وہ اکیلا ہے چاہے وہ دوستی کے حوالے سے ہو کہ کوئی دوست نہیں ہے یا وہ یہاں اکیلا ہے اس کے والدین کسی اور ملک میں ہے یا یہ کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی اس کا مطلب اس کے دل میں آپ کے لئے احساسات جاگ رہے ہیں اور اس نے ایک پلان پہلے سے ہی آپ کے لئے تیار کر رکھا ہے لیکن اس میں ہمت نہیں کہ وہ اس پلان پر عمل کرے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کو بہت پسند کرتا ہے سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑا میرے بانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہمارے جو چینل وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ